السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوگیوب چینل تو اسٹر میں میں جیلیون مرکز میں کھڑا ہوں تو یہاں پر سٹریٹ پورڈ میں چکن بریانی لگی ہو جائے تو چکن بریانی پر آج ہم چکن بریانی کھاتے ہیں اور جو بھائی ہیں ان سے ان کا تعرف وغیرہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ڈیلی کسے ہی جائے اس کے علاوہ ان سے کوئی مطلب کے آج کل کے مہنگائی کے بارے ہی پوچھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ان سے مطلب کے مورل لیسن وغیرہ پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کتنا پرانا سٹرال ہے تو چلتے ہیں دوستو بھائی سے ملتے ہیں گف شپ کرتے ہیں اور ان کے بریانی کا بھی کیس لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو فیڈ بیک بھی دیتے ہیں چلا بھائی دیکھا اپنے کیا کرتا ہوں آپ کا بھی لے لو انٹرگو چھوٹا سا میں گائی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور یہ کتنی برانی شعب ہیں اور مطلب کے کوئی آرڈر وغیرہ دے نمبر لکھا ہوگا آپ اسی پہ دیتے رہتے ہیں پارسل مطلب کے بھائی آپ کا نام محمد امجد صاحب کون سی علاقے سے بلانگ کرتے ہیں پاک پتن شریف پاک پتن شریف سے سائے یہ نورپور اڈے کے قریب ہی ہے پاک پتن مطلب آپ پراپر پاک پتن شہر میں ہے پاک پتن جہاں پہ دربار ہے اس کے قریب ہی سائے تو دربار کا نام بتائیں بابا فرید گن شکر وہ جو مارا میں دروازہ وغیرہ کھلتا ہے اچھے یہ آپ کے علاقے کا تعرف ہو گیا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جی الیون یہ لوکیشن جی الیون مرکز ہے تو آپ کتنا پرانا ادھر مطلب کے سٹال لگائے ہوگا آپ نے دس سال سے پہلے پہلے تو ریٹ کم ہوتے ہوں گے ہم ہنگئے کی مناسبت سے ریٹ زیادہ ہو گئے دس سال پہلے آپ نے جب سٹارٹ کی اس ٹیم کیا ریٹ تھا؟ اس وقت ہے سنگل ستر پہ کے تھی ابھی ایک سٹارٹ سے ریٹ تھا تھوڑا سنگل منچہ تھا اس ٹیم سنگل ستر کی اور آج کے دور میں ایک سپچاس ریٹ ہے یہ کلو کا ریٹ ہے یا؟ یہ سنگل ہے پاؤ والی ہے جو کیجی ہے وہ چار سو بیکر کیجی ہوگا ہے پہلے دو سو ستر دو سو سٹر دو سو سٹر پہلے گا اور یہ گار سے بنا آگل آتے ہیں اور یہ کتنے کا ہوگا کتنے کیجی کا دیچ کے آپ کا؟ یہ کتنے آٹھ کیجی کا آٹھ کیجی کا اور ڈیلے کی سیل الحمدللہ اچھی جا رہی ہے یہ شکر ہے پہلے اچھی تھی اپنے کھوڑے صاحب ہاں یہ آپ نے پتہ یہ کمر تو اڑ دیا مہنگائی نے سب کی جس طرح یہ پٹرول زیادہ ہوئے اسی طرح مہنگائی بڑھ گئے اور لوگ اب میرے خیال سے وہ سیل نہیں ہو رہی جس طرح پہلے ہوتی تھی یہ پہلے سیل اچھی حسی ہو جاتی تھی اپنے کھوڑے صحیح صحیح تو مطلب کہ آپ کی فیملی ادھر ہی ہے یا ادھر ہی ہے؟ نہیں فیملی پاک پتن پاک پتن نہیں تو ایون کے جانا پڑتا ہوگا آپ کو مہینے دو مہینے بعد دو مہینے بعد جاتے ہیں اور ترائیہ پانچ ہزار رفے دورا ہم سے لگتا ہے آپ تو یہ پٹرول کی وجہ سے آنے جانے کا پانچ ہزار ہے بلکل جو پہلے آپ کو پتہ ہے پانچ سو تین ہزار میں آنا جانا ہو جاتا ہے پانچ سو بلکل پانچ سو بلکل پانچ سو بلکل اچھبیس نمبر پہ جائیں ادھر تھوڑا سے لیس ہو جاتے ہیں ادھر فیضباد سے جائیں تو وہ تو اپنی من مانی لیتے ہیں اچھبیس نمبر سے جائیں تو پھر لہوٹیا نمبر پہ چلے جاتے ہیں ٹوٹل دوہزار رفے میں لگتا ہے یہ مہنگائی کا سارا اثر ہے تو یہ اچھا ہے آپ کا مطلب کہ سٹال بھی بہترین ہے ادھر اوام بھی یہ ساتھ چپس والے ہیں مطلب کہ اسی وجہ سے آپ کا روزگار بھی ماشااللہ اللہ اللہ اور ترقی دے آپ کو تو شادی شدہ ہیں تو فیملی ادھر ہی ہے آپ کی ماشااللہ بچوں کو پڑھائیں تو مستقبل ان کا سوا رہے ہیں ماشااللہ بچوں کو پڑھائیں ماشااللہ ماشااللہ اور آج کے دور میں جو ڈیلی ورکر ہیں جو سے سیل وقیرے لگا رہے ہیں ان کو کیا مسئی دینا چاہیں گے اب بھی بھوزارہ بہت مشکل ہو گیا مہنگائی اتنی آگئی ہے مہتر بچوں کو بھوزارہ 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 بہت مشکل ہے پڑھانا تو ایک بات نہیں پڑھانا کے سوچ رہے تھے اسنی مہنگائی ہوگی بیزیں پرائیویٹ میں سرکاری میں تو وہ چھوٹے ہیں ابھی پرائیویٹ پڑھا رہے ہیں لیکن ادھر سے ابھی بیز بہت زیادہ ہوگی ہے ادھر سے ابھی ان کو نکالا ہے ابھی سرکاری میں کہیں ڈالیں گے ماشاءاللہ اگر سرکاری میں بھی ابھی بیسول وصول کرنا شروع کر دی ہے وہ سکتا وہاں سے بھی ہم نکال لیں اور گھر بھی ڈھال لیں بچوں کو یہی تو مسئلہ ہے پاکستان میں لٹریسی کے ریٹ اسی طرح کام ہوتا جا رہا ہے یہ سرکاری سکولوں کی وجہ سے تو چلیں بھائی دکھائیں ہمیں کیا کیسے بنایا ہے یہ گھر سے ماشاءاللہ اپنا کر رہے ہیں تو میٹیریل اس میں کون کون سے لگ جاتا ہوگا اس میں مسائلے بہت جانے ڈالتے ہیں لیکن ابھی نیگائی کی ہوگی ہے کہ پہلے دس ہزار کے مسائلے آتے تھے ابھی دوائیس پچیس ہزار تک پہنچ گیا ہے تو گھری بھی آپ کا آٹھ کلو میں دو تائیر کلو تو لگ جاتا ہوگا تقریبا اتنا دو کلو کا لگ جاتا ہے صحیح دو کلو آٹھ کلو میں اور مسائلے میں کون کون سے ڈالتے ہیں آپ اس میں مسائلے میں کون پڈیاں میں دالتی نہیں ہوگئی اور گیس کا خرچہ بھی ہوگا اور گیس کا خرچہ بھی ہوگا گیس کا الگ ہے وہ الگ ہے سلنڈر ابھی بہت مہنگ ہو گیا تلے بائیس سے چوبیس ہوتا ہے ابھی پتیس ساڑے باتیس ساڑے باتیس ہوتا ہے مطلب کہ جب سے یہ پٹرول بڑا بیس روپے تو آر چیز کو آگلا گیا ہے گیس کی اسی دن بڑی ہے اسی دن گیس ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ ان کو ادایت دے ہم آپ کو پتہ دعای کر سکتے ہیں مسلمان ہیں مسلمان کو دعای دے سکتا بد دعا تو دے نہیں سکتا prochamiento مہنے ہمارے لیے بہت باروس ان یہ تیبارہ نہیں رکھتے ہیں ٹوٹ سال comprends ایک پارسل بھی ہے جو بھائی جو بھی پارسل بھیج رہے ہیں تو اس کے بعد بریانی ٹیس کرتے ہیں بھائی ٹیس اپن ہوگا بریانی کا تو بریانی ٹیس کا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ چپنی دی ہے اور آج کا ریٹ اس کا ڈیٹھ سرگیا ہے پہلے کام ہوتا ہوگا ایک سپنی دینات ہے ڈیٹ سرگیا ہے اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائکس چینگر کیسے بائی بائی ٹاٹا گود بائی گیا